اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے order on unorder list ٹھیک ہے order بھی پڑھیں گے اور unorder list بھی پڑھیں گے یہ مجھے کافی پہلے پڑھا دینی چاہیے تھی اس سریز میں لیکن یاد ہی دیرا ٹھیک ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے order on unorder list ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں سے کسی بھی ایک فائل کو اپن کر لیتا ہوں میں ایک کام کرتا ہوں میں نیو فائل ہی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے uo.html ٹھیک ہے order on unorder list unorder order list یہاں پر میں بلینک اسٹیمل جو تیمپلیٹ ہے وہ کر لیتا ہوں اچھا یہ جو تھیم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چینج ہے پرسنلی میں یہ تھیم یوز کرتا ہوں کیونکہ پورا پورا دن کام کرنا پڑتا ہے تو پھر اس وجہ سے یہ آئیز افیکٹنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو باقی اگر آپ نے دوسری تھیم اگر چینج کرنی ہے تو آپ یہاں سے جا کر تھیم تھیم جو ہے میرے پاس بہت ساری پڑی میں ٹھیک ہے تو چینج کر سکتے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے order and unorder ٹھیک ہے list یہ بہت ضروری ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی order میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بھی بتا رہتا ہوں unordered list in ڈیمل ٹھیک ہے ڈیمل کی list چیک کرتے ہیں اور یہاں پر چیک کریں کہ آپ دیکھیں ڈیمل لسٹ جو ہے نا وہ الاؤ کرتے ہیں کہ ڈیویلپرس کو کہ اگروپ آف سیٹ آف ریلیٹیڈ آئٹمز مطلب ایک جیسی جو آئٹمز ہیں مطلب ایک جیسا جو کانٹینٹ ہے کانٹینٹ مینز کے کوئی چیزیں آپ کے پاس وہ ایک لسٹ میں شو کروا ہے ان آرڈل لسٹ یہ اس طرح سے شو ہوگی آرڈل لسٹ اس طرح سے شو ہوگی ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ 1 2 3 4 ہمیں خود نہیں دینا پڑتا یہ 1 2 3 بائی ڈیفولڈ آرڈل لسٹ کے ساتھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ لوٹ آف مور ٹھنگز ہیں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ان آرڈل لسٹ پہ آتے ہیں اگین میں آپ کو ادھر سے اس وجہ سے کرواتا ہوں کہ آپ کو ڈوکیمنٹیشن سے پڑھنا آ جائے پڑھنا آتا ہوگا سمجھ نہیں ہوتی ہوگی ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں ہمیشہ کسی کسی کو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس کو ڈوکیمنٹیشن سے سمجھ آتی ہے بہت سارے لوگوں کو یوٹیوب کی ویڈیو سے سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے تو یوٹیوبرز بھی جو ہوتے ہیں وہ یہیں سے سیکھتے ہیں یہ ڈوکیمنٹیشن سے تو آپ کو اگر یہاں سے پڑھنے آ گیا تو آپ کسی بھی لینگویج کو کر سکتے ہیں کیونکہ ہر لینگویج کی ہر چیز کی اپنی اپنی ویب سائٹ کی ڈوکیمنٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ان آرڈر لسٹ یہاں سے دیکھ لیں آپ کے یو ایل ان آرڈر لسٹ ان آرڈر لسٹ یو ایل ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایچ آئیٹم سٹارٹس ویڈ ایل آئی مطلب اب دیکھو ہم نے یہاں پہ اس کو سٹارٹ کر دیا یو ایل کو سٹارٹ کر دیا میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں ان آرڈر لسٹ یو سے ان آرڈر اور لسٹ سے ایل سے لسٹ یو ایل کو سٹارٹ کر دیا اب ڈیریکٹ اس کے اندر تو نہیں آئے گا اس کے اندر ہمیں لسٹ آئیٹم مطلب یہاں پر یہ دیکھو یہاں پر جو آئیٹمز آرہے جس رہی یہ آرہا ہے سرکل سکوئر اب یہ آئیٹمز ہیں تو آئیٹمز کے لیے ہمارے پاس لسٹ ایل سے لسٹ آئی سے آئیٹم لسٹ آئیٹم ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں فرغیمپل آئیٹم ون ٹھیک ہے اس کو میں کوپی پیس کر لیتا ہوں آئیٹم ٹھیک ہے تو ابھی اس کو میں نے رن نہیں کیا وہاں پر لائیو پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ رن ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو زوم آٹ کیا اور یہاں سے دیکھیں کہ آئیٹم ون آئیٹم ٹو آئیٹم 3 دیکھو ساتھ یہ چھوٹا سا یہ آ رہا ہے سمجھا گیا آپ کو کہ ان آرڈر لسٹ کیا ہوتی ہے یو ایل کیا ہوتا ہے اور یہاں سے دیکھیں اس کے اوپر ایک اور چیز آتی ہے جو اس کی سٹائلنگ بننا کر سکتا ہے اس کے ساتھ لٹ آف مور ٹھنگز آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہاں پہ انہوں نے ایک سیمپل میں دی ہوئی ہے اگر نہیں دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پھر کر لیں گے اب دیکھیں یہ ایسٹی ایمل ٹیکس کے اندر جو لسٹ ٹیکس ہیں وہ بہت سارے ہیں اب دیکھیں اب یہ چیز ہمیں ضرورت نہیں آتی کیونکہ میں کام کرتا ہوں مجھے پتا ہے کیا چیز انڈسٹری میں ہے ویف سائٹ میں یوز آتی ہے کیا چیز انٹرویوز میں یوز آتی ہے کیا نہیں آتی تو یہ تینوں چیزیں یوز نہیں آتی ابھی تک تو میں نے یوز نہیں کی ٹیک ہے یہ تینوں چیزیں جو فسٹری آئیٹمز آئی ہے یوز آتی ہیں تو آپ کو یہ چیز ہی کرنی چاہیے ٹیک ہو گیا ابھی تو دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح آگی آرڈر لسٹ ٹیک ہے اب یہاں پر دیکھیں آرڈر لسٹ سوری کر لیا ہم نے آرڈر لسٹ آگیا آرڈر لسٹ کے بھی سیمپل یہاں سے آپ اس کو کوپی پیسٹ کر کے جس اس کو کیا کر لیں او کو کر لیں ٹیک ہے اب دیکھیں یہاں پر میں نے او ادھر سے چینج کیا تو نیچے سے بھی چینج ہو گیا اب کیوں کیوں کہ میں نے آپ کو شروع میں سٹارٹنگ میں مطلب سٹارٹنگ کی ویڈیوز میں آٹو رینیم ٹیک بتایا تھا ایک دو تین ایکسٹینشنز اور انسٹال کروای تھی وہ ضرورت آتی ہیں ڈیولپمنٹ کے اندر اب یہاں پر دیکھیں ہم نے تو ون ٹو ٹری دیا ہی نہیں ہے یہاں پر او ایل مطلب آرڈر لسٹ آرڈر لسٹ کے اندر لائی جو آئیٹم ہے لسٹ آئیٹم وہی رہیں گے بس ہمیں اوپر سے آرڈر اور ان آرڈر کی ٹیگ اور یو چینج کرنا ہے اب یہاں پر آ گیا ٹیک ہے اب یہاں پر یہاں پر بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ آرڈر لسٹ کے ساتھ یہاں پر دیکھیں میں نے وی ایس کورڈ میری کر رہا ہے اب اگر میں یہاں سے ون کر دوں گا تو ون آئے گا کیپیٹل اے کروں گا یہاں پر دیکھنا ہوئی اے بی سی ڈی ٹیک ہے تو یہاں پر آپ جیسے ہی چینج کریں گے کچھ بھی تو وہ اے بی سی ڈی اب یہاں پر دیکھیں میں نے جیسے ہی ہنٹ کی تھی اب دیکھیں یہاں پر آئی بھی آ رہا ہے آئی کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں وان ٹو تھری اور اگر آپ نے مال میں اے بی سی کرنی ہے تو یہ دیکھیں وان اے بی سی اب یہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا یہ آٹومیٹک بی ڈی فالٹ ایش ٹی ایمل کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے تو بہت زیادہ ضرورت پڑتے ہیں لسٹ آئیٹمز جو ہوتی ہیں ویب سائٹس میں ہمیں ضرورت پڑ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں لسٹ کرنی پڑتے ہیں وان ٹو اے بی سی ٹی اے بی سی ہو گیا پھر اچھا اب یہ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں سمپل سمپل نہیں بتانا تھوڑا سا اور بتا دوں جو ریال ورڈ میں یوز آتا ہے فور ایزامپل فور ایزامپل آئیٹم ٹو ہے آئیٹم ٹو کی کچھ آئیٹمز مور سب آئیٹمز ہیں آپ ایک اور او ایل لگا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ ایک اور الائی کے اندر لگا سکتے ہو اور اس کے اندر آپ الائی دوبارہ دے کر سب آئیٹم ٹو سب آئیٹم ٹو مطلب اس کے اور یہاں پر آپ آ کر ٹائپ دوبارہ سے اے دے سکتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہاں پر آئیٹم ٹو ہے اور اس کے جو آئیٹمز ہیں وہ یہ ہیں ٹھیک ہے آئیٹم ٹو مطلب فور ایزامپل یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے اب پاکستان کے جو کنٹریز ہیں وہ یہ ہیں اب میں جہاں پر میں رہتا ہوں فور ایزامپل یہاں پر لکھ دیتے ہیں اسلام آباد ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہم کیا لکھیں فور ایزامپل لاہور ٹھیک ہے یہ یہاں سے میں کام کروں گا یہاں سے ہٹا کر اسی طرح بھی کام کر سکتا ہے کہ الائی پہ دے دو لیکن ہمیں دینا کدھر ہے اس پہ یہ دیکھیں پاکستان کے کنٹریز کتنے ہیں اسلامباد اور یہ تو اس طریقے سے آپ اس کے بھی سب آئیٹم کر سکتے ہیں کہ اسلامباد کے اندر اسلامباد کے اندر علاقے کون سے ہیں اب جس طرح ایف ٹویلو ہے یہ ایف نائن کر لو اور یہاں سے آپ ون کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایف نائن ہے ایف نائن کے بعد یہاں پر جی جی تھرٹین جی تھرٹ کون سے اپ رہے ہیں یہ دیکھیں جی تھرٹین ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور بھی بہت سارے ہیں جی ٹویلو ہے جیتے رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں پاکستان پاکستان کے اندر اے بی سی ڈی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو چینج کر کے یہ دیکھیں اے بی سی ڈی ہے اور یہاں سے آپ اس کو دوبارہ چینج کر کے ون کر دیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کلین یہاں پر کچھ اور کنٹری بھی ہو سکتا ہے فر ایسیمپل انڈیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں انڈیا پاکستان ٹھیک ہے اور پاکستان کے اندر اسلامباد ہے اسلامباد کے اندر بھی لٹس آف مور اور اگر اس کے اندر بھی دینا جاتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اور لاہور ہے لاہور کے اندر تو دس اس کالل نیسٹنگ یو ایل اور ایل آئی سوری او ایل ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے بھی بہت زیادہ یوز آتی ہیں ویب سائٹس میں بہت زیادہ یوز آتی ہیں ٹھیک ہے سیمپل تو کم یوز آتی ہیں یہ نیسٹنگ بہت زیادہ آتی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی اس طرح کی ویب سائٹس بڑی بڑی ویب سائٹس پہ اس طرح کام ہو ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو سکھا دیا ابھی آپ کنفیوز نہ ہو ویڈیو دوبارہ سے دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے میں نے آپ کو بتا یہ ٹائپ جو ہوتی ہیں ٹائپس کے اندر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹائپس آپ نے کس ٹائپ کی رکھنی ہے کہ اس آرڈر لسٹ کی ٹائپ کس طرح ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں ٹائپ اٹریبیوٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اٹریبیوٹس کیا ہوتی ہیں اٹریبیوٹس وہ ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو شروع کی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جہاں پر آپ ایک آئیٹم لکھیں ایک کیورڈ لکھیں اس کے عدد ایکول دو دیکھ کر ڈبل کوٹس کے اندر کچھ بھی ورڈس ڈالیں ایک ٹائپ کے اندر تو اس اس کال اٹریبیوٹ ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے یہ کر دیا تو ابھی نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کچھ نیا ٹاپک جو ہم نے کور نہیں کیا پھر ہم اس کی طرف آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ایک اپنا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی پڑی ہوئی ہے کوئی لینڈنگ پیش پڑا ہوا ہے جو میں بناوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میں سکھا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر ویڈیو میں لے کر آوں گا اور فل جو ہے ریسپونسیو اور بڑی ویب سائٹ آئے گی ویب سائٹ پہلا جو پروجیکٹ ہوگا اس سیریز کا پروجیکٹ ہوگا وہ ہم لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اور ہاں نیکس ویڈیو میں ہم ایک اور چیز مجھے یاد ہے جو ہم پروجیکٹ میں یوز کریں گے وہ ہے ایڈوانس سیوڈو سیلیکٹرز ٹھیک ہے سیوڈو سیلیکٹرز مطلب سیلیکٹرز جو ہیں ابھی ہم نے صرف پڑا کہاں سے تھا ہم نے صرف پڑا کون کونسی چیزیں جس طرح فر ایزمپل ڈیریکٹ چائلڈ سے ہمیں ڈیریکٹ کلاس سے اور ڈیریکٹ آئیڈی سے ہم گیٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو فر ایزمپل ہم یہاں پر پیرنٹ لکھتے ہیں پیرنٹ کے اندر کا جو چائلڈ ہے وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں تو دس اس کال دس دس ایڈوانس سیلیکٹر یہ جو گردردن کا سائن ہے ٹھیک ہے فر ایزمپل ہمیں یہ پلس کر دیتے ہیں فر ایزمپل ہم یہ جو ٹیلڈ کہتے ہیں اس کو یا پھر ٹیلڈ کہتے ہیں موسٹ آف در ڈیویلپرز ٹیلڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو اینیویز وہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ